یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ رشیہ کو یہ بات پسند آئے گی کہ بھارت اور امریکہ نزدیک آ رہے ہیں یا چائنہ پاکستان میں بھی یقیناً اس بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اور تھوڑی سی ٹینشن بھی جو ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے تو آپ کے خیال سے کس طرح سے بیلنس رکھنے کی کوشش کی جائے گی بھارت کی طرف سے اس وزٹ کو کیونکہ ظاہر ہے چاہے کوئی بھی کنٹری ہو چاہے چائنہ کے ساتھ بھی ٹریٹ تو چلی رہا ہے چھوٹی موٹی جو جڑپ چلتی رہتی ہے وہ تو ہے لیکن آپ کی خل سے کیا موڈی جی اس چیز کو بیلنس رکھ پائیں گے آرزو جی دیکھیں جو موڈی جی کا ٹریپ ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نوٹ کریں گے کہ ایک ایسا ویلکم موڈی جی کے لیے تیار کیا ہوا ہے not by ISI but by Biden and their government red carpet ان کے لیے رکھا گیا ہے and that is a very honor کی چیز ہوتی ہے تو موڈی جی بھی اسی لحظے میں کام بھی کریں گے اور میں آپ کے فائدے کی بات جو موڈی جی کرنے والے ہیں مجھے پتہ لگا ہے اندر سے کہ پانچ چیزیں ہیں ایسی جو موڈی جی کرنے والے ہیں جس سے کی بیلنس پروپرلی ہو جائے گا سب سے پہلا جو کام موڈی جی کرنے والے ہیں وہ ہے جیسے ہی وہ ویڈن کو ملیں گے جب بھی تو ڈالنے ہی ڈالنے ہی انہوں نے اور گلے ملتے ہی انہوں نے پکھ رہا ہے ان کو IMF کا لون پاکستان کو کب مل رہا ہے پہلا کام انہوں نے کوئی انہوں نے ہیلو ہائی نہیں کرنے سب سے پہلا کام یہ پکھ رہا ہے IMF کو لون پاکستان کو کب مل رہا ہے وہ بیچارے کب سے تڑ پڑا رہے ہیں ان کو کچھ تو دے دو پہلا کام تو یہ کریں گے دوسرا کام انہوں نے جو کر رہا ہے جو مجھے پتہ لگا ابھی تک وہ بولیں گے چائنہ سے جو لوگ بھاگ رہے ہیں کمپنیاں بھاگ رہی ہیں امریکہ کی جیسے فواد چودری آپ کا بھاگا تھا ویسے یہاں کی کمپنیاں بھاگ رہی ہیں ایک ایک کر کے وہ ان کو رکا جائے نہیں تو بچا رہے یہ بھی ختم ہو جائیں گے چائنہ والے بھی جیسے ان کی اکانومی ڈوب رہی ہے تو آپ سوچ کے دیکھئے ہمارے دو نیبر ارزا دونوں اتنے پیارے دوست ہمارے ایک پاکستان دوسرا چائنہ اور دونوں ہی ڈوب رہے ہیں تو ان کے لیے کچھ تو کہیں گے نا مہدی جی وہاں پر تو مہدی جی کے پہلے دو مددے تو یہ بڑے کلیر ہے تاکہ بیلنس بھی رہے اور ہمارے جو دوست جہاں جو مبالک ہے ہمارے آس پاس کے ان کا کچھ بھلا بھی ہو جائے تیسرا کام وہ کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے فیدیکی بات ہے وہ ہے جو آپ کا پانچ با سوبہ تھا اس کو ریکنائز کرنا اور ان کے جو آٹھ بیلن ڈالر وہاں پسے ہوئے ہیں نا امریکہ میں وہ ریلیز کرانے تاکہ وہ آپ کو ملیں اور پھر آپ اس میں سے کوش ان کو بھی دیتے ہیں تو ایک تو تیسری سی بات کریں گے دیکھو تین neighbors آپ کے پورے پورے ہیں سیکھل ہو گئے اس کے بعد ان کا ایک مددہ تھا کہ جو آپ کے یہ پاکستان کے لوگ زندہ بھاگ کر رہے ہیں کشتیوں میں جو گبارے والے ہوتے ہیں گبارے والی کشتیوں میں بیٹھ بیٹھ کے جاتے ہیں تو موڈی جی بولیں گے دیکھئے یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا آپ ان کو ویزا دینا شروع کر دو یا انٹری دینا شروع کر دو تاکہ بچارے زندہ بھاگیں گے وہاں جاکے سوک شانتی سے کوئلوں کو جہاد جود کا کام کرتے رہیں گے تو وہ اس کی بات بھی کریں گے تاکہ آپ کے جو لوگ یہاں سے زندہ بھاگ رہے ہیں وہ وہاں پہ ان کو شرنارتی کی طرح انٹری مل جائے امریکہ کے لیے یہ بھی آپ کے فائدے کی بات ہے یہ ہوگی چوتھی بات اور پانچ بھی ایک اور بات میرے دماغ میں تھی ہاں اس کے بعد اگر کوئی ٹائم بچا ان کے پاس ساری باتیں کرنے کے بات تو تھوڑی بہت ہی ہندوستان کی بات بھی کر لیں گے تو یہ مدد ہے ان کے سارے نہیں زر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صرف پاکستان کوئی ڈسکس کریں گے یا صرف چائنہ کوئی ڈسکس کریں گے لیکن آپ کے خیال سے پاکستان اور چائنہ یہ دو کنٹریز ایسی کی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن بھی بنی ہوئی ہے اور ساتھ امریکہ کو بھی چائنہ جو ہے اس سے پرابلم ہے کیونکہ امران خان کے ٹائن پہ بھی یہی ہو رہا تھا کہ باجوا صاحب اور امران خان صاحب کے بیچ میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ ایک جو ہے وہ چائنہ بلوک میں اور دوسرے جو تھے وہ امریکن بلوک میں تھے تو اس مقصر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پرائیم میریسٹر جب جائیں گے تو وہ ان دونوں چیزوں کو یعنی بیلنس کر پائیں گے کہ بہتب امریکہ سے بھی کلوز ہو رہے ہیں لیکن ظاہر ہے چائنہ بھی ایک ایمپورٹنٹ کنٹری آپ اس کے ساتھ بھی ایک دم سے الگ نہیں ہو سکتے اور آپ کے ہاں تو ویسے ہی سر چھتیس کا آکڑا چل رہا ہے کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر جا کے کوئی بھی ایسا بیلنس فیکٹر کی بات کرنے کی ضرورت ہے بکوز بودی جی جانے سے پہلے موڈی جی کے خاصیت ہے جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں اس سے پہلے اپنا اجنڈا ان کا کلیر ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں آج انہوں نے جانا تھا آج نکل گئے وہ نکلنے سے پہلے والسٹریٹ جنرل جو ان کا سب سے بڑا ایک نیوز پیپر ہے اس کے ساتھ انہوں نے انٹرویو بھی کیا اور اس کے اندر انہوں نے چائنا کی بڑے کلیرلی بولا کی بھئی ہم ریلیشن ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں بٹ ہماری جو انٹیگریٹی ہے اور جو بورڈر کی جو مسئلے ہیں وہ ریزول ہونے چاہیے پیسولی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر ہمیں اکسائے جائے گا تب وی آر وی آر کے پیپل کی ہم اپنے آپ کو ریفینٹ کر لیں بڑا کلیرلی بول گیا کہ ہم کسی کی جو ایکسپینشن کرنے کی کئی کنٹریز جن کو ایکسپینڈ کرنے کی عادت ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ انہوں نے بیلنسنگ کرنے کی کوئی کوئی بھی اپنی منشاہ نہیں دکھائی آپ وہ ان کا ہندوستان کا ایک بڑا کلیر ہے آپ اپنے گھر آجی ہم اپنے گھر آجی آپ ہمیں تنگ نہ کریں ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے جس دن آپ نے میری پونچ پہ ہاتھ بھی لگایا ہم گلہ کر دیں گے تو یہ موڈی جی نے دکھا دیا خالی سانیوں والوں کو بھی مجھے لگتا نہیں ہے کہ موڈی جی نے کیا ہوگا وہ بچارے اپنا بھی مرتے جا رہے ہیں بیمار ہو جاتا ہے کسی کی کچھ اور ہو جاتی ہے تو ٹریجڈیز ہو رہی ہیں پورے ورلڈ میں ایسے جو جو ہمیں تنگ کرتے ہیں ان کا گلہ اپنا بھی کرتا جا رہا ہے لیکن سر صرف پاکستان نے چاہنے کی بات نہیں ہے آپ کے اپوزیشن کی طرف سے بھی کوئی خاص اس کے سمجھے سٹیٹمنٹ نہیں آتی ہے جسے ہی سمجھا جائے کہ وہ موڈی جی کی ایفورٹس کو اپریشیئٹ کر رہی ہیں اور بات ہے کہ پاکستان میں کئی لیڈرز جس میں عمران خان بھی شامل ہیں اور کئی دوسرے لوگ بھی ہیں جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف آپ کے پرائی منسٹر کی تعریف کی جاتی ہے بلکہ آپ کی فورن پولیسی کی اور آپ کے جو فورن منسٹر ہے ڈاکٹر جیشنکت ان کی بھی کافی تاریف کی جاتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا چینڈ ہے سر پاکستان میں جو جو ہمیں پبلک کے اندر بھی دکھائی جے رہا ہے تو آپ کے پیال سے اپوزیشن کیوں اس طرح کبی نہیں کری آپ کی ارسو جی اپوزیشن کا کام ہے اپوز کرنا جب عمران خان سیٹ کے اوپر تھا پدھان منتری کی سیٹ پہ تھا آپ مجھے ایک بار بتا دیجئے جب انہوں نے موڈی جی کی تعریف کری ہو جائے شنکر کی تاریف کری ہو یا ہندوستان کی تاریف کی ہو جیسے ہی وہ اپوزیشن میں آئے ہیں ان کے سرچ چینج ہو گئے اب ان کو موڈی جی بھی ٹھیک لگتے ہیں جیشنکر کی پولیسی اچھی لگتی ہے اور انڈیا کی فورن پولیسی بھی اچھی لگتی ہے اب یہی حال ہمارے یہاں پر بھی ہے لیکن پپو آپ کے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی ہیں تو ہمارے والے جو ہیں وہ بھی اپوزیشن میں ہیں اب وہ بھی تل ملا رہے ہیں کہ کیسے کرسی ملے تو کامپیٹیشن دو پپووں کی ہے اور دونوں کی کامپیٹیشن یہ ہے کہ سب سے بڑا پپو کون اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھئے اپوزیشن ہمیشہ یہ کام کرے گی کوئی بھی اچھا کام ہوگا اس میں سے گلتی نکالنا بڑا آسان ہے کام کر کے دکھانا مشکل ہے آپ مجھے بتا دیجئے جو ہمارے یہاں پر اتنا حلہ کر رہے ہیں موڈی جی کی وزٹ کا ان کا اچھیومنٹ کیا ہے صرف یہ ہے کہ ان کی دادی نانا پیٹا ماں اپنی اچھیومنٹ بتائیے آپ اپنی اچھیومنٹ یہ تھی کہ دوزار آٹھ میں اپنے چائنہ میں آ کر آپ نے ہمارا سوزا کر دیا پورے دیش کا اپنے اگریمنٹ کر لیا سیکریٹلی یہ آپ کا اچھیومنٹ ہے آپ نے ساری انڈسٹری بٹھا دی ہمارے یہاں پر یہ آپ کا اچھیومنٹ ہے so we don't take seriously آپ اپنے لوگوں کو seriously لے سکتے ہم نے ایسی opposition کو seriously لینا بہت دیر سے بند کر دیا اب یہ حلہ کیوں ہو رہا ہے you have to understand that حلہ اس لیے ہے because یہ وزٹ بہت بڑی وزٹ ہے and بہت important وزٹ ہے اس کے اندر امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ ہمیں رشیہ کے جو جس پالے میں ہمیں consider کیا جاتا تھا اس میں سے نکال کر رہا ہے amerika اپنے پالے میں لینے کی کوشش کرے گا ہمیں but india نے پہلے بول دیا we are not neutral موڈی جی نے آج بولا ہے ہم neutral ہیں ہم neutral پہلے تھے today we are only on the side of peace ہم neutral اب بات ہی نہیں کرتے neutral کی جہاں peace کی بات ہوگی ہم اس سائیڈ پر رہے ہیں آپ peace کی بات کریں گے we are with you جس دن آپ youth کی بات کریں گے we are not with you that means موڈی جی نے amerika میں جانے سے پہلے ان کو بول دیا کہ اگر آپ china سے youth کی بات کرو گے we are not with you we are with peace آپ china سے peace کی بات کیجئے we are with you so موڈی جی نے شاید جانے سے پہلے ہی چیزوں کا اتنا clear کر دیا ہے آرزو جی that مجھے لگتا نہیں کہ کوئی ایسا statement میں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ who speaks بالکلیرلی اور اپنے thoughts کو اتنا clearly تاکہ بائیڈن جب تک وہاں پہنچے ہیں بائیڈن کے دماغ میں کوئی ایسی image نہ ہو کہ کل کو انڈیا اس کا وہ بن جائے گا ukraine کی طرح بیفکو بن جائے گا اور china کے against youth کرنے کے لیے ہم اپنے forces کو بھیجیں گے موڈی جی is very clear on that کہ مجھے کسی سے پنگانی لینا مجھے ایک ہی کام کرنا ہے which is اپنے country کی ترقی اور یہ چیز opposition نہ کر سکی ہے and میں آپ کو guarantee دے سکتا ہوں جو ہماری opposition ہے یہ کام کرے گی بھی نہیں یہ کام کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کی achievement ایک ہی ہے کہ ان کی ناک ان کی دادی سے ملتی ہے نہیں سار بالکل ناک تو دادی سے بکسر لوگوں کی ملتی ہے لیکن میں یہی قومی کے سار بالکل اس قسم کے visits جو ہیں elections سے پہلے کیونکہ elections US میں بھی آ رہے ہیں elections انڈیا میں بھی ہیں اور ہماریاں بھی شاید ہوئی جائیں گے ابھی ہم سوچ رہے ہیں ہم toss کر رہے ہیں وہ شولے کی طرح کہ وہ کیا آئے گا ویٹ آئے گا یا تیل آئے گا ابھی ہمارا وہ چل رہا ہے تو اس لئے سار ہم ہمیں side میں کر دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم امریکہ اور انڈیا کی دونوں میں elections آ رہے ہیں سار elections سے پہلے اس قسم کے visits جو ہیں آپ کے خیال سے کیونکہ وہ timing بڑے matter کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی timing کے اوپر جو ہے سارا game ہوتا ہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کل ابھی میرے شو میک صاحب آئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کیاں کہی تھے انہوں نے کہا جی موڈی جی تو بھرات لے کے جا رہے ہیں تو کیا موڈی جی بہت زیادہ لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں بڑا delegation جا رہا ہے گیا ہے مطلب امریکہ دیکھیں عرضو جی پہلی بات یہ ہے ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ کو کیا دے سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل سکتے ہیں اب کبھی بھی دیکھنا ہمیشہ موڈی جی بات کریں گے what i can give to you and then what are you offering me in return that means he is following on a simple formula give and take آپ کے یہاں take ہے take ہے give تو ہی نہیں کچھ بھی تو ایک میں نے تو پہلے سائٹ پہ کر دیا تھا میں نے تو پہلے سائٹ پہ کر دیا تھا now i'm just trying to explain you because کئی بار پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی یہ give and take کیا ہوتا ہے تو میں سمجھانے کی کوشش کرنا ہوں کہ پہلے give ہوتا ہے پھر take ہوتا ہے تو موڈی جی ہمیشہ give کی بات کرتے پہلے تو وہ یوگا یوگا کا جو یہ کرنے والے ہیں پورے کانگریس کے لوگ کیونکہ میں نے دیکھا امریکہ میں ایک رواز ہے کہ انڈیا کو ایک ڈیفرنٹ لینس سے دیکھتے ہیں وہ جو ہی لیفٹ ونگ والے بولتے ہیں ہم نے کہ دو ونگ ہے لیفٹ ونگ ہے لیفٹ ونگ ہے تو لیفٹ ونگ والے ہمیشہ انڈیا کو الٹی طرح سے دیکھتے ہیں تو that's why موڈی جی اکیس کو پہنچے ہیں جبکہ ان کا دورہ جو تھا بائیس کو شروع ہونا تھا بائیڈن کے ساتھ انہوں نے اکیس کا ڈیٹ جان کے رکھا ہے میں ریزن جاتوں کیا ہے کیونکہ جب ہی یوگا کریں گے تو یوگا میں کیا ہوتا ہے ایک آسن ہوتا ہے ہمارا جس میں سر نیچے ہوتا ہے پیر اوپر ہوتے ہیں تو اس سے جن کو الٹا دکھتا ہے ان کو سیدھا دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو موڈی جی وہاں پر یوگا کرائیں گے سارے کانگریس والوں جن کو الٹا دکھتا ہے انڈیا میں کہ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اور راہل گاندی وہاں پر دس دن لگا کے بھی آئے ہیں تو ان کو سب کچھ الٹا سیدھا تو نہیں الٹا ہی پڑھا کے آئے ہیں تو ان سب کو سیدھا دکھنا شروع ہو جائے تو اس لئے ان کو وہ یوگا کرائیں گے پہلے تو پوری کانگریس الٹے ہو کر سیدھا دیکھے گی تو دیکھئے موڈی جی پہلے تو یوگا کا گفٹ دے رہے ہیں ان کو اس کے بعد there are a lot of other things جو ہم انہیں دینے والے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا یہ جا کر دے پتہ لگے گا مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو ہتھیاروں کی بات چل رہی ہے کہ ہم ڈرون لیں گے پلین لیں گے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں موڈی جی کا ٹارگیٹ ہے سیمی گرنکٹر انڈرسٹری کو پکڑنا اور موڈی جی اسی کام کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر اب اس کا انڈیا میں جو الیکشنز ہے اس کا فرق پڑے گا موڈی جی اس کے بارے میں سوچتی نہیں ہے he doesn't believe in this philosophy کہ میں کوئی کام کروں گا اس میں مجھے الیکشنز میں فرق پڑے گا آپ دیکھئے جتنے بھی ہمارے ایپل کی فیکٹری لگیں جتنے ہماری الیکٹونکس ہی لگتی ہیں وہ کرناٹکہ میں لگیں اس لیے نہیں لگائیں انہوں نے کہ وہاں پر الیکشنز آ رہے ہیں تو مجھے فائدہ ہوگا he put it because that is the right place to put those plants there تو موڈی جی کام کرتے ہیں کہ مجھے پورے انڈیا میں development کرنی ہے اور بی جی پی کی میں نے ایک چیز نوٹ کری ہے وہ کہتے ہیں الیکشنز جیتنا اور ہار یہ چلتی رہے گی دیش کی ترقی نہیں رکنی چاہیے سو ان کا principle ہی کچھ اور ہے یہ کہتے ہیں دیش کی ترقی کرتے رو لوگوں کا من ہے جتائیں گے نہیں من کرے گا تو ہرا دیں گے ہمارے یہاں تو سیلیکشن ہوتی نہیں یہاں تو الیکشنز ہوتے ہیں اور امریکہ میں جو ہے اب اگلے سال الیکشنز ہیں تو اس میں اندر دیکھیں آج کی ڈیٹ میں جو الیکشنز ہیں نا اس میں جو ریٹینشن پاور ہے لوگوں کی وہ پندرہ بیس مہینے کی ہے بس ڈیٹ سال پہلے ایک پدھان منتری آیا انہوں نے آکر بائیڈن کی تعریف کر دی ایک بہت بڑھ بڑھا اس کے سامنے ان کی ریلیز بھی ہوں گی پھر فرگیٹ آج کل تو آج کیا ہوا ہے اس کی اوپر ریاکشن آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ریاکشنز آری فاسٹ ڈیٹ سال پہلے کیا ہوا تھا نو بڑی نو بڑی ریمیبرز اس لئے نرےٹیو جو ہیں الیکشن سے پہلے کیا بنے گا that is going to be important اس لئے مجھے نہیں لگتا لوگ بولتے ضرور ہیں میں نے بڑھے پینلیس کو سنایا ٹرپ کیا جا رہا ہے ڈیٹ سال پہلے ہمارے تو ایک سال پڑھا ہے ابھی وہاں پہ ڈیٹ سال پڑھا ہے امریکہ میں how is it going to impact فولشنس ہے یہ سوچنا بھی فولشنس ہے آرزو جی جس دن وہاں پہ الیکشنز ہوں گے اس سے ایک دن پہلے کیا نرےٹیو بنے گا اس کے حساب سے الیکشنز کا ریزالٹ آتا ہے آپ کو معلوم ہے ٹونٹی ٹونٹی میں جب ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کی الیکشنز کی وہ چل رہی تھی ریلیز ہیلری کلنٹن was winning but الیکشن سے صرف پانچ دن پہلے وہ ایف بی اے کی ریپورٹ آگئی ان کی جو against ہیلری کلنٹن and she lost لیکن سر نہیں نہیں سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سر تیاری تو بارہال پہلے سے ہی کی جاتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ last day یا last month میں جو ہے وہ الیکشن کی تیاری ہوگی پہلے سے ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے جو پچھلے پانچ سال نکلے ہوتے ہیں آپ کے ہاں تو کیونکہ democracy ہے proper democracy ہے پاکستان والی حالت نہیں ہے تو آپ کے ہاں تو وہ سب دکھائی دیتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بھی جو گورنٹ ہے وہ بہت ہی 100% ڈیلیور کر پاتی ہے لیکن اگر وہ توڑا بہت بھی کر دیتی ہے 50% بھی کر دیتی ہے تو پبلک کے لیے پھر ٹھیک ہے ظاہر وہ تو ایک کام ہوتا ہے پوزیشن کا کہ وہ کوئی نہ کوئی بات نکالیں گیا لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان پوزیشن کو مل کے کام کرنا چاہیے گورنٹ کے ساتھ تاکہ جو پبلک ہے پبلک ہے اس کو فائدہ ہو لیکن ہماری ابھی یہ ہوتا ہے سر ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کو بند کر دیں گے دوسری گورنٹ ہے کہ وہ کچھ اور کہانی لے کر آ جاتی ہے مگر سر اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ مودی جی کے بارے میں کچھ لوگ نیگٹیف بات نہیں کرتے کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ گورنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو فیس کرے اگر تو آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے تو آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ کو گھبرانا نہیں ہے وہ بران خان جو کہتے ہیں اور اگر کچھ بات ہے ایسی تو پھر اس کے اوپر ورک آٹ کر کے اس کو ٹھیک کر لیں کوئی تینشن والی بات نہیں ہے لیکن سر میں اگر یہ پوچھوں آپ سے کہ کیا بھارت کی اکانومی جس طریقے سے آگے گئی ہے کیا اس سے بھی بھارت کی جو ہے ریلیشنز ہیں وہ دیفرنٹ کانٹریز کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں آپ کے خیال سے اکانومی کا کتنا رول ہے ان سب چیزوں میں جس میں آپ لوگ کئی چیزوں میں آپ لوگ تو اہیڈ بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگ کئی گروپ کا حصہ بھی ہیں چاہے وہ قوارڈ ہو چاہے جی ٹوئنٹی ہو تو اس میں اکانومی کا کتنا رول ہے آپ سمجھتے صرف یہ فورن پالیسی بہتر ہونے کی وجہ سے ہوا عرصو جی جو ہماری اکانومی کا حال ہے یا جس لیول پر پہ پہنچ گئے ہم لوگ اور جہاں پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں میں اس کا اثر آپ کو سمپل ورڈز میں بتا سکتا ہوں آپ کے کوئی کیا بولتے ہیں اس کو وزیر دفع ہیں جنہوں نے آج ہی بولایا انہوں نے کہ انڈیا سے کے ریلیشنز بہت اچھے ہو رہے ہیں ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں تو پہلی بات یہ پاکستان یہ بول رہا ہے کہ انڈیا اور ڈیا ڈ�یا موسیقی